وزیراعلا پنجاب انتخاب کیس میں فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد حکومت کا فل کورٹ نہ بنانے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان دوست مزاری اور پپلز پارٹی کے وقلہ نے عدالت کو بائیکارٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ فل کورٹ کا قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا فل کورٹ بنانا کیس کو غیر ضروری التوا کا شکار کرنے کے مترادف ہے کیس کی مزید سماد کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس کی سماد کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں پانچ اگست تک توسی انصداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت کی جج نے اٹھارہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی چار مقدمات میں عبوری زمانتوں پر سماد کی انصداد دیشتگردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماء اجاز چودری کی عبوری زمانت ادم پیشی کی بنیاد پر خارج کر دی اعتصاب عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسا جاد کیس کی سماد سات ستمبر تک ملتوی کر دی اعتصاب عدالت نمبر نو کے جج کمروز زمان نے منی لانڈرنگ کیس پر سماد کی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اعتصاب عدالت نے آئندہ سماد پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے مولانا فضل الرحمن نے واضح کر دیا موجودہ بینچ کا فیصلہ جانب دارانہ تصور کیا جائے گا ایسی مداخلت نہ کی جائے جس سے حکومتی عمل متاثر ہو چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہمارا مطالبہ فل کورٹ کا ہے جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم سماد کا بائیکارٹ کریں گے مریم نواز بولی یقین تھا فل کورٹ نہیں بنے گا اور انصاف نہیں ملے گا وزیر داخلہ پنجاب عطا تارڈ کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز واضح اکثریت سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں معاملہ دو چٹھیوں کا ہے جس میں ایک وہ جس پر پچیس سرکین ڈی سیٹ ہوئے دوسری چٹھی چودری شجاعت کی ہے کہ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالیں ایک کی مانی گئی تو دوسرے کی کیوں نہیں انٹر بینک میں امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر تین روپے بارہ پیسے مہنگا ہو گیا اور دو سو تین تیس روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا مسلسل آٹھ روز میں ڈالر کی قیمت میں تئیس روپے سے زائد کا اضافہ ہوا پاک فوج کی سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیہ جاری آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی امرجنسی ریسپونس ٹیمیں زلین تضامیہ کے ساتھ مل کر پانی صاف کرنے میں مصروف ہیں پاک فوج کی ڈی وارٹرنگ ٹیمیں جام شورو گھارو گریٹ سٹیشن میں امدادی کاروائیاں کر رہی ہیں جبکہ متاثرہ آبادیوں کو بنیادی غزائی ضروریات اور طیبی امداد کی فراہمی جاری ہے کوئٹہ تربت اور لسبیلہ میں بھی پندرہ سو سے زائد افراد کو طیبی امداد فراہم کی جاری ہے ملک بھر میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری مختلف واقعات میں اٹھارہ افراد جانبہہ کراچی میں گہرے کالے بادل پھر برس پڑے نشیبی علاقے زیرے آپ مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش شروع دیرہ غازی خان میں کو سلیمان پر ہونے والی موصلہ دھار بارشوں سے برساتی نالوں میں تغیانی آگئی راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، لاہور، بھکر، لئیہ، ملتان اور سرگودہ میں تیز ہواوں اور گھرچ چمک کے ساتھ مزید بارش کی تبکو بنگلہ دیش نے آئی ایم ایف سے چار ارب ڈالر کرز مانگ لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گیرہ مہینوں میں سترہ اشاریہ بیس ارب ڈالر رہا بنگلہ دیش نے بیرونی ادائیگیوں اور بجٹ سپورٹ کے لیے آئی ایم ایف سے کرز مانگا ہے پاک سری لنکا دوسرا ٹیس دلچسپ مرحلے میں داخل سری لنکا کو دوسری اننگز میں دھائی سو سے زائد رنز کی برتری پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم محض دو سو اکتیس رنز ہی بنا سکی سری لنکا کی شاندار بالنگ نے پاکستانی بیٹرز کو آؤٹ کر دیا